موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نازیہ علی آج پھر حاضر ہوں آپ سب کے سامنے آپ کے پسندیدہ پروگرام شام فیض نازیہ علی کے ساتھ آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں میرے پروگرام میں آپ کا پسندیدہ خاص طور پر آپ کا پسندیدہ مہمان میرے ساتھ موجود ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اور آج بھی آپ نے پروگرام کے آغاز میں دیکھا کہ میرے ساتھ کون سی شخصیت موجود ہیں بڑی پیاری پیاری باتیں بھی ان سے کریں گے خاص طور پر سیاست کے بارے میں بھی کہ جب ہم بات کرتے ہیں یود کی ینگسٹرز کی کہ ان کو پولیٹکس میں آنا چاہیے اور ہر چیز جہاں میں بات کرتے ہوں ہمارے ملک کو جوڑنے کی کہ میرے پروگرام کی کوشش یہ یہ ہم اپنا حصہ یہی ڈال رہے ہیں چاہے پاک فوج ہو پولیٹیکل ہو سوشل لوگ ہو یا کسی بھی شعبے سے کام کر رہے ہیں لیکن ملک کے لیے کام کر رہے ہیں ہم انہیں اون کریں ہم انہیں اپریشیٹ کریں اور جو آج میرے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ بزنس مین بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں سیاست کی تو پی ٹی آئی کا پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے اور رہنوما ہمارے ساتھ جو موجود ہیں سمیر میر شیخ صاحب ان کے گھر پر میں موجود ہوں بھٹ مزے مزے کی آج ان سے باتیں کریں گے اور جو سوالات آپ کی طرف سے آئیں نا کوشش کریں گے ذرا وہ بھی راز ان سے اگلوائے جائیں السلام علیکم بیلکم کریں گے آپ کو شام فیض نازی علی کے ساتھ میں اور ہمارا جو سلسلہ ہے نا پروگرام کا ہم جب پرموشن کارڈ ہوتا ہے اس کے ذریعے جب پتہ چل جاتا ہے ناظرین کو تو آپ کے لئے کوئی سوالات آئے بھی ہیں وہ بھی کیے جائیں گے اچھا سمیر صاحب کیونکہ ہم پولٹیکس پہ بات کریں گے آپ کی لائف پہ بھی لیکن ایک بڑا اہم حصہ ہوتا ہے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو بہت ساری چیزوں ہوتی ہیں ذمہ داریاں آ جاتی ہیں لیکن بچپن ان سب چیزوں سے بریو زممہ ہوتا ہے نا سبھار انسان کا بچپن کے بارے میں آپ نے بتائیے کہ آپ کی پیدائش کون سے شہر میں ہوئی پیرنٹس کے بارے میں اور اپنی فیملی کے بارے میں میری پیدائش جی کراچی میں ہی ہوئی اور اس زمانے میں یا کلپٹن پہ ہوتا تھا تب میڈیز ہسپرل اس زمانے میں گیرائی تک جائیں گے تھوڑا 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 کس زمانے میں ایٹیز میں تو وہ اب تو نہیں ہے وہ ہسپرل ماں وہ اوشن مال بن گئے جی تو وہ دہ میری پیدائش ہوئی اور کراچی میں ہی اور شروع سے پڑھائی اور سکولیں والدین میں کس کے لادلے تھے آپ سب سے آدھا میں اپنی والدہ کا بہن بھائی ان کے بارے میں بتائیے کیونکہ ان کی تھوڑی شرارتوں کا بھی پتہ چلے گا ہم نے کچھ کس سے بھی سننے ہیں نا جی میں سب سے چھوٹا تھا اپنے چار بھائیوں میں اور اور بہت شرارتی تھا اور امی کا لادلہ تھا تو سوائل بھی بہت تھا اور ساہر ہے جب آپ سوچ لیں گھر کے اندر چار بیٹے ہوں تو وہ پھر کس طرح کی شرارتیں ہوں گی روز کچھ نہ کچھ اکھلا گھلا اور کچھ نہ کچھ چلتے رہتا تھا اچھا لیکن کچھ پادر کی طرف سے ہوتا تھا کبھی کہ کچھ انسٹرکشنز ہوں کہ نہیں اتنی شرارتیں نہیں کرنی کیونکہ کیونکہ یوجوالی سننے میں آتا ہے کہ مردرز جو ہوتی ہیں سپورٹ کرتی ہیں لیکن فادر چاہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہمارا بیٹا ہے تو خاص طور پر اس پر یہ ذمہ داری ہو اتنا شرارتی ہے مردے گئے ہیں میرے فادر جو تھے وہ بڑے پرنسپلڈ آدمی تھے اور نے اپنی پوری زندگی اپنی پرنسپلز پہ اپنی زندگی ان نے چلائی تو وہ بڑے سٹرک بھی تھے اور بڑے روپ والے تھے تو ہم لوگ پورا خاندان کیا میں کہتا ہوں ہمارا پورا محلہ اگر ان کی گاڑی کی ہون بچتا تھا گلی کے کونے میں تو سب گر جاتے تھے کرسی سے اور سب سے سیدھے ہو جاتے تھے تو ان کا اتنا روپ تھا تو ظاہر ہے ایک والد کا اعترام بھی تھا عزت بھی تھی پھر جیسے ایک عمر آئی تو افکوس بکیم لائک فرینڈز پھر بابت سے باتیں بھی کرتے تھے دسکشن بھی ہوتی تھی لیکن پھر مجھے بیچ میں ایک ادھنا ہے نا جم تو کرنی ہے اچھے یہ پولٹیکل جہاں بات ہوتی ہے کہ سیاست کا خود بھی انسان کو شوق ہوتا ہے لیکن کچھ ہوتے ہیں جو آپ میں جرمز آ جاتے ہیں والدین کی طرف سے اس میں خاص کردار ہوتا ہے جب اگر ہم باپ کی بات کرتے ہیں والد کی تو ذرا ان کے بارے میں بتائیے کیونکہ وہ بھی سیاست کا حصہ رہے ہیں تو کیا ان کو دیکھ کر شوق ہو گیا تھا یا کس طرح سے ہوا دیکھیں شروع سے ہمارے گھر میں ایک سیاسی جو ہے وہ ایکٹیوٹی چلتے رہتی کیونکہ میرے والد سپریم پورٹ کے وکیل تھے اور بھٹو فیملی کی خاص طور پر وہ ایک وکیل رہے ہیں اور جتنے ایمار ڈی کے ٹائم پر سیاست دان اریسٹ ہوئے جتنے سیاست دان تھے ان سب کی ریپریزنٹیشن کی کوٹ میں بابا ہی وکیل تھے تو مجھے تو یاد ہے اس ای ویری ایج جب ہم صبح سکول جا رہے ہوتے تھے ساڑھے ساتھ آٹھ بجے تو یہ سارے میرے گارڈن میں گھر کے باہر کھڑے ہوتے تھے کیونکہ یہ اتنا ڈرتے تھے کہ کوٹ بھی نہیں جا سکتے تھے اکیلے وہ کہتے تھے نہیں شیک صاحب آئیں گے تو ان کے ساتھ کوٹ جائیں گے اس میں دیگر لوگ تھے میں کیا نام لوں وہ تو پھر کچھ وزیر آلہ بھی بنے باہد گئیں اور بڑی بڑی پوزیشنز پر گئے باہد میں دیکھیں میں نے کہا تھا جب ہم یونگ بات کرتے ہیں پولیٹیشنز کی تو وہ پھر بولنے میں بھی بڑے ماہر ہو چکے ہیں آج کل اور زرہ تھوڑی باتیں بھی بہت سارے آرہی ہوتی ہیں آج چلیں جب آپ نے یہ ذکر نکال ہی دیا ہے تو کیوں نہ میں ایک اور سوال بنتا ہے لازمی میں یہ پوچھوں جہاں آپ نے ذکر کیا اپنے والد کا پھر وہیں پر آپ بھی یہ جیالے سے کھلاڑی کا سفر یہ جو ہوا پیپس پارٹی سے پی ٹی آئی میں زرہ کچھ اس کے بارے میں بتائی ہے دیکھیں میں میں مین سٹریم پولیٹکس میں جب بلاول صاحب نے قدم رکھا اپنا تو ہم سمجھے کہ اب اچھ ٹائم کے کچھ ہم بھی اپنا کردار ادا کریں اور ایک نیو اپروچ ہے ایک موڈن اپروچ ہے ایک ساف سوتری سیاست ہوئی گی اور بالخصوص کراچی کے جو مسائل ہیں اتنے سالوں سے وہ حل ہوئیں گے تو انہوں نے کنونس کر لیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈن بٹ جیسے ساتھ چلے تھوڑا تو پتہ چلا کہ یہ وہی ماروسی سیاست ہی ہے اور یہ وہی اپنے فادر کے اور پھوپی کے فوٹسٹیپس فالو کر رہے ہیں اور ان کا بھی کوئی ایسا پلان نہیں ہے عوام کی خدمت کرنے کا دیکھیں ہم تو اپنا سب کاروبار چھوڑ کے چیزیں چھوڑ کر سیاست میں آئیں سیاست میں کاروبار کرنے نہیں آئیں تو ایک وزین ہی الگ تھا اچھا لیکن اس بات میں میں انٹراب کروں گی ایسا نہیں لگتا کہ جو بھی اگر کوئی پولٹیکل پارٹی سے کہیں اور جاتا ہے تو وہ انسانی بات کر رہا ہوتا ہے پھر پیچھے جو دوسری پولٹیکل پارٹی ہوتی ہے وہ اس کا بہت برا کہہ رہی ہوتی ہے اس طرح سے کیوں ہوتا ہے ایسا ہے پاکستان کی سیاست میں ایسا ہوتا ہے لیکن دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ایک مافیا نہیں ہونی چاہیے جس کو آپ چھوڑنا سکیں جس آپ میں سونا ہے سیسیلین مافیا ہوتی ہے ٹائلین مافیا ہوتی ہے آپ چھوڑیں گے تو کام ہو جائے گا آپ کا تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی انسان سمجھتا ہے کہ اس کا وزین نہیں ہے اس پارٹی کے ساتھ تو وہ یا تو سیاست چھوڑ دے یا دوسری کوئی پارٹی جوئن کر لے جہاں اور خوشی خوشی یعنی اچھا ہی کہ اس میں اگر آپ کے خیالات میچ نہیں ہو رہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں آپ کیونکہ فوکس نہیں کر سکتے اس طرح کام نہیں کر سکتے ناجین میں آپ کو بتا ہوں لیکن میں انٹرپ کروں فوکس کی جہاں بات آ رہی ہے تو مجھے بھی میری ٹیم فوکس نہیں کرنے دے رہی ہے وقت ہو گیا ہے بریک کا ناظرین دیکھتے رہیے شام فیض نازی علی کے ساتھ ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں شام فیض نازی علی کے ساتھ اور میرے ساتھ آج موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سمیر میر شیخ صاحب اور بریک پہ جانے سے پہلے جب یہ بات کر رہے تھے میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ کس طرح سے جیالے سے کھلاڑی تک کا سفر تیہ کیا تو اس پہ فوکس کی بات ہو رہی تھی کہ جب آپ کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہوتا ہے نا کہ دل برے ہو گئے ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے ہم یہاں کام نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس چیز پہ واقعی فوکس نہیں کر سکتے ہیں تو صرف تھوڑا جو آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی شیئر کیجئے نا کہ میں ناظرین کو پہتے چلے دیکھیں میں ایک چیز پہ بلیب کرتا ہوں اور کبھی کبھی مجھے ایسا فیل بھی ہوتا ہے کہ جب پیپلز پارٹی میں نے ریزائن کیا تو جس طرح اس کے بعد چیزیں انفولڈ ہوئیں اور چیزیں ہوئیں وہ نہیں ہونا چاہیے ایک اچھے ٹرنز پہ ریزائن ہو گیا تھا ختم ہو جاتی میں بھی جس ریزن پہ ریزائن کیا تھا میں اس پہ محنت کرنا شروع کرتا وہ اپنا کرتے لیکن جس طرح چیزیں ہوئیں وہ نہیں ہونا چاہیے کچھ شاید میری طرف سے بھی کچھ کچھ غصہ تو نہیں تھا دیکھیں جو مجھے زیادہ غصہ نکلایا شاید ان کی طرح سے بھی تھوڑا نکلایا تو اب جو صورتحال ہے وہ تو کافی کشیدگی ہے اس میں گمبیر سماسیہ ہے جسے کہا جاتا ہے لیکن کیا اس میں کوئی ایسا ہے جس طرح سے ہوتا رہتا ہے بہت ساری پارٹیوں میں کہ یہاں سے وہاں آئیں اس کے بعد کوئی ایسا لگ رہا ہوتا ہے موقع کے نہیں روٹے ہوئے گلے لگائیں گے تو لگ جائیں گے ایسا کوئی چانس ہے دیکھیں ہماری کوئی پرسنل جنگ تو ہے نہیں ہماری جنگ تو سندھ کے عوام کی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں اور کراچی کے لوگوں کی ہمارے باقی ڈسٹرکس ہیں سندھ میں ادھر جو حال ہو رہا ہے ان کی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں دیکھیں میرا کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی پرسنل لڑائی نہ تھی نہ ہے اور میرا تو دل بھی بہت سارے لوگوں کے لئے صاف ہے پتہ نہیں کچھ پیپلز پارٹی والے ہیں وہ اتنا پرسنل کیوں لے گئے ہیں حالانکہ میں نے کبھی کسی کو پرسنل ہٹ کیا نہیں ہے میں نے تو پولیسیز کی بات کی ہے پیپلز پارٹی کی کرپشن کو ایکسپوز کی ہے لیکن ان کی شاید وہ ایک غلام طبیعت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اکاؤں کے لئے ایسا بول دیا دا بس لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ لوگ آپ کو مز بھی کر رہے ہیں ہاں زائر ہے کتے ہیں اور ملتے ہیں تو وہ ایک فیل ہوتا ہے زائر ہے ہم نے اتنا ٹائم ساتھ گزارا ہے اور کتنے ٹرپس ساتھ لیا ہے کتنا ہم نے ٹرایول ساتھ کیا ہے تو زائر ہے کہ اٹیچمنٹ تو ہے وہاں اور بہت سارے میرے دوست بھی ہیں وہاں لیکن انفرچنیٹلی پارٹی کے ساتھ ساتھ وہ دوستیاں بھی وہ کم ہو گئی ہیں اچھا ایسا تو ہوتا ہے لیکن جہاں ابھی لفظ آیا تھا پرسنل کا پرسنل لائف کی بھی کچھ بات کرتے ہیں چھیڑ چھاڑ پہ آجاتے ہیں کیونکہ انہوں نے پورا کرنٹ افیرز کا بنا کے چھوڑیں گے یہ میرا پروگرام نا اچھا جب ہم بات کرتے ہیں لائف کیے کیونکہ بچپن بھی ہوتا ہے زندگی انسان گزار رہا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک جو ہم سفر کا انتخاب ہوتا ہے نا خاص طور پر اس کے بارے میں بتائیے کہ love marriage ہوئی ارینج marriage کس طرح سوئی شادی ہے جی بیٹ آف بوت اچھا بچ گئے راستہ تلاش کر لیا ہے نہیں جی بیٹ آف بوت الحمدللہ سفر بہت اچھا گزرا ہے اور اچھا جا رہا ہے اور اچھا جا رہا ہے کوئی میرے بڑوں کی اچھے کام ہوں گے بچے کتنے یہ بتائیے اور کیا کیا فرمائشیں کرتے ہیں آپ ٹائم دے پاتے ہیں یا نہیں سیاست میں یہ بھی تو مسئلہ ہے دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں سیاست is not easy سیاست اگر کرنی ہے آپ کو بہت چیزیں آپ کو sacrifice کرنی پڑیں گے اور اس میں سب سے پہلی چیز جو sacrifice ہوتی ہے وہ فیملی ٹائم ہوتا ہے اپنوں سے دوری کا اور جس طرح کی سیاست آج کل ہوگی ہے تو ایک دن جیل ہے تو ایک دن کھائیں آپ تو اس میں کیا ہے کہ فیملی تو سفر کرتی ہے دیکھیں اگر آپ کا اگر آپ کا پیٹر ہاف جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے اور ان میں طرح پیشنس ہے تو وہ پھر ہر چیزیں سامال لیتے ہیں اور آج علم تلیلہ ایسی ہی ہے کہ مجھے اکس اپنے بچوں کی بہت ساری چیزیں پتہ ہی نہیں ہوتی ہو جاتی ہیں اچھا لیکن بچوں کے بارے میں تو کچھ بتایا ہے بہت ساری چیزیں نہیں پتہ ہوتی ہیں اپنے بارے میں بتایا ہے کہ ان کے ساتھ جب بھی ٹائم ملتا ہے تو کہاں وقت زیادہ سپینٹ کرتے ہیں کچھ ہوتا ہے کبھی کہ پکنک پر لے گئے یا کچھ اس طرح سے دیکھیں تو اتنے دنوں سے لوگ ڈاؤن تھا ہر چیز بنتی لیکن ہم کوشش یہ کرتے تھے کہ ڈرائیو پر چلے جائیں آپس میں گارڈن میں کھیل لیں سومنگ پول میں کھیل لیں اور تین بیٹے ہیں میرے ماشاءاللہ سے ایک آٹھ سال کا ہے ایک ساتھ سال کا ہے اور ایک دو سال کا ہے اور تینوں جو ہیں بہت ہی شیطان ہیں حد سے زیادہ مطلب ایک منٹ بھی ان کے ساتھ سکون سے بیٹھ نہیں سکتے ہیں اچھا آپ کی والا حال ہے جس طرح آپ کیوں کہ چھوٹے تھے لادلے بیتے پر شرارتوں میں سب سے اوپر سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے بہت ساری چیزیں مختلف ہو رہی ہوتی ہیں تو جو سب سے چھوٹا والا بچہ ہے وہ بلکل آپ پر گیا ہے شرارتوں میں یا سارے ہی سب بھی چلے گا میں سمجھتا تینوں ہی different ہیں اور تینوں ہی naughty ہیں اپنے extreme level پر different طریقے سے اور لیکن جب ان کو کوئی چیز خراب کرنی ہوتی ہے تو تینوں party بھی بن جاتے ہیں لیکن ویسے ہر چیز الگ ہیں ان کی اچھے چلے موتو چیزیں اب ان کی ہوگئیں اب آپ کے لئے جب ہم بات کرتے ہیں تو اسپورٹس سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے جب آپ یانگ ہوتے ہیں اب آپ بلیں گے میں ابھی بھی یانگ ہوں لیکن میں بات کریں ہوں سٹوڈنٹ لیول کی جب ہم اسکول میں یا کالج میں ہوتے ہیں تو اس وقت کچھ اس طرح کا شوق تھا کہ خاص اسپورٹس کا گیم کوئی ہو کہ اس میں ون بھی کر رہے ہیں اور بڑا خاص طور پر آگے سے آگے ہیں جی میں انڈر 14 چیمپین تھا سکوش کا پھر انڈر 16 چیمپین رہا اور ہم لوگ کا ایک ایسا ٹائم تھا ہم سکول سے آتے تھے بیگ گھر پہ پھیکتے تھے اور کراچی جم خانہ درائیور دراب کرتے تھا اور پانچ گھنٹے سکوش کوٹ سے بھائی نہیں آتے تھے اور اس کے بعد میں نے جم خانہ کا انڈر 16 چیمپین کا بھی چیمپینشپ جی تھی اور کرکٹ تو آپ کو پتے ہیں کراچی میں کرکٹ نہ کھلیں ایسا ہوا اچھے تو جب یہ ساری چیزیں چلتی تھی تو اس میں ہمیں بھی کچھ ڈسپلین تھا جس طرح آپ نے جم کا کہا کیونکہ یہ ہوتا ہے سکول میں یا کالج میں کلاس مس کر کے بھی جا رہا ہیں ایسا کچھ ہوتا ہے پا جی دیکھیں میں نے جیسا آپ کو بتایا میرے فادر بڑے ڈسپلین آدمی تھے ہماری سارے بھائیوں کی ہمیشہ کوشش ہوتی تھی تو ہماری پوری کوشش ہوتی تھی کہ جیسے تین گھنٹے چار گھنٹے پھر کوٹ میں گزارے پھر گئے جا کے اپنی رننگ کی یا جیم گئے اپنا سٹیمنا بنانے کلی چیزیں کی اور پھر سات آٹھ پجے گھر آئے اور پھر کھانا ہے وانا کھایا اور بس اس کے ساتھ لیکن اب میں کوئی یادگار واقعہ سنوں گی ایسا جو آپ ہمیشہ آپ کو یاد رہتا ہو آپ سوچ لیں بریک کی طرف چلی جاتے ہوں آپ اتنی دیر سوچ لیں ناظرین دیکھتے رہیے شام فیض نازی علی کے ساتھ ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد جی تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں شام فیض نازی علی کے ساتھ بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہو گئے اور اس سے پہلے ذرم میں کچھ فرمائش کر رہی تھی سامیر میرشیر صاحب سے کہ کچھ قصہ تو ہو جائے کچھ تو سنا دے لیکن وہ نون پولٹیکل چلے آپ نے کہا کوئی نوٹی ہونا چاہیے اس میں چیز یا کوئی شرارت والی ہونے چاہیے تو مجھے یاد ہے میری ایک دوست کی سالگرہ تھی اور والد صاحب کا موڈ آف تھا پوچھ نہیں سکا تو میں نے کیا کیا اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر نکلا اور چھلانگ مار کے چلے گیا جب میں واپس آیا نو بج رہے ہوں گے چھاڑے نو بجے تو جو باہر گارڈ تھا اس نے کہا کہ سامیر صاحب جاوید صاحب گارڈن میں اور بابا کو بھی پتا چل گیا میں نے کہا اوہ آج تو بہت مار پڑنے والی ہے تو میں پیچھے سے جا کے میں نے چھلانگ ماری اور چھپکے کچھن کے دراز میں آیا تو امی کھڑی نہیں تھی امی نے کہا میں تو تمہیں نہیں بچا سکتی اگر تم اپنے کمرے میں پہنچیں تو شاید پچھ ہو سکتی گا تو میں چھڑا پیچھے اور میرا بڑا بھائی غصے میں گارڈن میں واپ کر رہا تھا تو جیسے وہ اس طرف ہوا میں بھاگ کے جا کے سپیڈ میں کمرے میں چل گیا امی گئی والد صاحب کو بولا تو آپ کیوں خامکش رہے ہو تو سو رہے تو کہاں سو رہے اچھا ایکٹنگ بھی کر لی تو بچانا تھا تو والد صاحب آئی بڑا 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 تو سو رہا تھا لیکن دیکن فیملی نے بھی سپنے ساتھ بھی دیا اچھا دیکھیں انا جن آپ نے بھی سوال کیا تھا میں نے ان سے پوچھا بھی تھا انہوں نے گھما دیا کوئی ایک یادگار قصہ تو سنائی ہے کوش تو ہوگا ایسی تو نہیں ہوتی آپ نے کہہ دیا ہم نے معن لیا لیکن کس طرح سے ہوا سوال پسند کیسے آئے دیکھیں ہم لوگ فیملی فرنڈز تھے اور میری والدہ کو سانہ بہت اچھی لگتی تھی حالکہ میرے والد صاحب مطلب آپ سم لیا آخری دنوں میں بھی آخری الفاظ بھی یہی تھی کہ مجھے سانہ سے فوراں شادی کر لینی چاہیے تو وہ ہم تو بہت چھوٹے تھے اور مجھ سے بھی بہت چھوٹی تھی تو ون وی فرس مت پس ہو ہو سمجھا یہ ابھی بھی کنجوسی دکھا رہا ہے کنجوسی دکھائیں گے لیکن میرے پاس ایک ہے راستہ اس کے لئے بھی کہ میں اب آپ سے جو سوالات کروں گی آپ لوگوں کو ہی پتا ہے اس میں آپ نے کنجوسی نہیں دکھانی ہے کچھ غلوا بھی لیں گے کچھ فرمائشیں بھی آپ کی طرف سے ہو جائیں گی اچھا اب آپ سے کچھ ایسے سوالات کرنے کچھ کے آپ نے جب میں ایک ورڈ بولوں گی آپ نے ایک ہی ورڈ میں جواب دینا ریپٹ فائر کی طرح لیکن کچھ سوالات بھی ہو جائیں گے اس میں سب سے اہم ہے زندگی کی کوئی achievement آپ کے ساتھ انٹروی ہو گیا میرا اس سے بڑی کیا achievement ہے چلیں دیکھیں یہ تو آپ لوگ بھی خوش ہوگا اس بات پر بھی اب لگ رہا ہے ان کو باتیں ان کی طرف سے آرہی ہیں لیکن اب ہم بھی کچھ تھوڑا خسائیں ان کو اچھا مویز کا شوق ہے جی تھوڑا بہت جب ٹائم مل جاتا ہے ہولی وڈ، بولی وڈ، لولی وڈ ایک بتانا ہے تین آپشن دیا ہے کوئی بھی کوئی اچھی موویز اس کی اچھی کاسٹ اور سٹوری ہے دیکھ لوگا اچھا کوئی خاص نہیں ہے کچھ لوگ بولتے نہیں ہم نے تو وہ دیکھ نہیں ہے ہولی وڈ کی ہیں میں نہیں اچھا اچھا ایکٹنگ کے اندر اگر پوچھا جائے آپ سے اور آپشن دیے جائیں آپ کو آمیر خان، شاروک خان، سلمان خان تو کیا نام لیں گے ان تینوں میں سے ایک لینا ہے پسندیدہ آپ بات میں بتا سکتے ہیں اچھا چلیں بھائی کوئی مووی کوئی ڈائلوگ پسندید ہے ایسا تو ہو سکتا ہے اتنی فرمائش تو پوری کی جا سکتی ہے شاروک خان کی ایک مووی کا ہے جو امیت آپ کا بھی مووی تھی کہ ہم شریف کیا ہوئے ساری دنیا ہی بدماش بن گئی واہ بھائی اچھا یہاں پہ سلمان خان کا اگر کوئی فین دیکھ رہا ہوگا بولے گا فین سلمان خان کے ڈائلوگ شاروک خان کا چلیں اس سے پر پتہ جبتا ہے بولیوڈ کی سرینڈ کے خان وائز ہی ہیں اچھا اگر سانگ میں اینی سانگ سننا چاہے ہم یا کوئی شیر شیری میں تو کیا آپ ہماری فرمائش کریں کونسی پوری کریں گے کوئی شیری سنا دیتا آپ کو میں تو بولتی ہوں دونوں چیزیں ہی کر لیں اگر اتنا ہی ہے تو کوئی نیشنل سانگ ہی سنا دیں آج ذرا دیکھیں دونوں ریدم چیک کریں دیلے آپ کو کوئی شیر سنا دیتے ہیں اور اور کرنٹ سیچویشن کے حساب سے بالکل ارش والے میری توکیر سلامت رکھنا فرش کے سارے خداوں سے بہت خوبصورت اچھا یہ میرا پسلیدہ شیر ہے بہت زیبادست اچھا ایکٹریس اس کی بات کی جائے تو اس میں کچھ دیکھتے ہیں ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں پاکستان؟ نہیں اسنا ٹائم نہیں ملتا بات یہ ہے کہ چلتے بھرتے دیکھ لیا تو وہ لگ بہت ہے بات کوئی ایسا پوری سیریز نہیں دیکھی تو میں تو پوچھ ہی نہیں سکتی یہ والا پھر میں آپشن ہی نہیں دیتی اب ایک ورڈ میں بولوں گی اس کے بعد آپ نے ایک ہی لے کا نام ٹائم ٹھیک ہے نام پاکستان؟ میری جان زندگی؟ ماشا اللہ دیکھ رہیے نا آپ بھی بھابی پھوش نسیب بھی آپ کی پھول؟ روز چلے آپ نے دیا جو ایک ہی میں دینا ہے اور جلدی دینا ہے محبت؟ یہ کی دفعہ ہوتی ہے؟ سمندر اچانک دوسرے سوالہ ترے دن سمندر خوبصورت ایک اور بڑا چھوٹا ہے آنکھ اب یہ تو سب بتا سکتے ہیں آنکھ خوبصورت کیا پھنوں گا خوبصورت آنکھیں چلے یہ اچھا بہت سے لوگ جو دیکھ رہے ہوتے نا وہ آنسو یا کاجل بول دیتے ہیں میں نے اس لئے یجویل ہی میں نے آپ سے کہا اچھا دریہ خاص طور پر پوچھا ان سے دریہ سمندر کا بتا دیا تو دریہ کا بھی بتا دیں نا شیر آپ نے ایسا پڑا ہے ماؤنٹنز ہاں چلے تھانکیو سو مچ بہت شکریہ اور یہ تھوڑی سی ہماری طرف سے ہمارے چینل کی طرف سے شرارتیں ہوتی ہیں ناظرین کی بھی ہمارے فرمائش ہوتی ہیں اب میں چاہوں کہ کوئی ہمارے ناظرین کے لیے اس کے بعد ہمارے چینل کے لیے کوئی میسیج دینا چاہتی میرا میسیج یہ ہی ہوگا کہ اللہ ہم نے آپ کے ساتھ آج شو کیا اور ماشااللہ سے یہ بھی پروفشنل میری طرف سے ہی خاصتر ہوگا بہت 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 شکریہ بہت شکریہ اور ایک اور گفت ہے میری اور میری ٹیم کی طرف سے خاص طور پر آپ کو ہمارے پروگرام کی اور چینل کی یاد دلاتا رہے گا ایک اور گفت ہے آپ کے لیے جی بہت سارے گفت ہے اور آپ نے کیونکہ میں نے کہا نا کہ پروگرام کی بھی اور چینل کی بھی یاد دلاتا رہے گا تو میں نے صحیح بولا نا ہے تو ایک ایک امپلشمنٹ چاہتے ہیں بہت شکریہ آپ کے ایک بار کے لیے کیونکہ جو جو واتیں آپ لوگ بھی چاہتے تھے فرمایشیں تھی پوری تو ہو گئی ہیں اور بیسٹ وشیز ہیں میری آپ کے ساتھ کہ جس مشن کے لیے آپ اتنا سٹرگل کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اس میں سکسیس پلوں ناظرین آپ نے ہمیشہ کی طرح شام فیض نازی علی کے ساتھ پسند کیا ہوگا اپنی فرمایشیں بھیجتے رہیے اور آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں آپ کی فرمایشیں میں پوری بھی کرتی جا رہے ہوں مجھے نازی علی کو دیجئے اجازت پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات